اس وقت آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں آگر مالوہ آگر مالوہ کے لیے بڑی سوگاتیں مکھے منتری کملنات آج دینے جا رہے ہیں اور بڑا آئی جن یہاں پر کیا گیا یہ سیدھی تصویر اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں سکھ دے پانسے جی سچین یادف جی جے وردن سنگھ جی پریہ ورث سنگھ جی جیتو پٹواری جی پی سی شرما جی رانا وکرم سنگھ جی سانسج جی باپو لال یادف جی وپن وانکھٹے جی سبھیاں اپستیت بدائک گڑھ آدھرنیے بزرگوں بائیوں اور بہنوں بہت خوشی ہوئی آج آگر آ کر یہ نگری شردہ کی نگری ہے یہ نگری مانفتہ کی نگری ہے یہ نگری سرلتہ کی نگری ہے میں آپ سب کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں اتنی بڑی سنکھیا میں آپ اپستیت ہوئے آپ کی اپستیتی سے مجھے بل اور شکتی ملی ابھی حال میں ہی دلی میں دلی میں دنگے ہوئے اور ان دنگوں میں پچاس لوگوں کی موت ہوئی بڑے دکھ کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ اپنے دیش کی راجدانی میں اس پرکار کے دنگے ہوئے ہمارے دیش کی سنسکرتی جوڑنے کی سنسکرتی ہے ہم دل جوڑتے ہیں سمبن جوڑتے ہیں رشتہ جوڑتے ہیں ہر سواج کو جوڑ کے رکھتے ہیں سب کو جوڑ کے رکھتے ہیں یہ ہماری سنسکرتی ہے اور یہی ہماری شکتی ہے کوئی ایسا دیش ہے پورے وش میں کوئی ایسا دیش نہیں ہے جہاں اتتی انیک تا ہوئے یا اتتی ویبھن تا ہوئے کوئی ایسا دیش نہیں ہے جہاں اتتی ویبھن جاتیاں اتتی ویبھن دھرم اتتی ویبھن باشائیں اتتی ویبھن تیوہار ہم یہاں سے دکھن بھی جاتے ہیں تو ہماری دھوتی اور پجامہ لونگی بن جاتی ہے یہ ہماری انیکتہ ہے اور پورا دیش ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے پورا وش جب بھارت کی اور دیکھتا ہے تاجب کی اور سے دیکھتا ہے سممان سے دیکھتا ہے کہ یہ ایک ایسا دیش اتتی انیکتہ اتتی ویبھن تا اور ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے یہ ہماری مہانتا ہے یہ بھارت کی شکتی ہے اور اسے ہی ہمیں سرکشت رکھنا ہے ہمارے سماجی مولیوں کو ہمیں سرکشت رکھنا ہے اپنے اتیاز کو دیش کے سانسکرتک اتیاز کو ہمیں سرکشت رکھنا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے چودہ مہینے پہلے کانگریس کی سرکار بنی پندرہ سال بعد مدی پردیش کی جنتہ نے کانگریس پر وشباس رکھا کون سی چڑھو تھی ہمارے سامنے نہیں تھی اور کیسا پردیش ہمیں سوپا کیسا پردیش ہمیں سوپا ایک ایسا پردیش جہاں کسانوں کی آت مہتیاں میں نمبر ون ایک ایسا پردیش جہاں بیروزگاری میں نمبر ون ایک ایسا پردیش جہاں ہمارے ماتوں اور بہنوں کی سرکشہ نہیں ہو پاتی ایک ایسا پردیش ہمیں سوپا ایک ایسا پردیش سوپا جہاں تجوری کھالی یہ بہنی کہتا یہ تو پچھلی سرکار کے منتری کہتے تھے کہ تجوری کھالی ہے کچھ کام نہیں ہو پائے گا پر ہم نے یہ چھڑوٹی سویکار کری اور چودے مہینوں میں ہم نے اپنے نیتی اور نیتی اور نیت کا پریچے دیا ہم نے شروع بات کری ہمارے کرشی چھت کی چھڑوٹی ہمارے کسانوں کا جن کرزے میں ہوتا ہے موت کرزے میں ہوتی ہے ہم نے وچن دیا تھا کہ ہم کسانوں کا دو لاکھ روپے تک کا کرزہ ماف کریں گے ہم نے شروعات کری تجوری کھالی تھی پر ہم نے شروعات کری پہلی کس میں ہم نے مد پدیش میں ایک کس لاکھ کسانوں کا کرزہ ماف کیا اب دوسری کس شروع ہوئی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آج یہاں کسان بیٹھے ہیں آج یہاں کسان بیٹھے ہیں جن کا دوسری کس میں بھی کرزہ ماف ہوئے گا تیسری کس آئے گی ہم وچن بند ہیں کہ ہم ہر کسان کا کرزہ ماف کریں گے دو لاکھ روپے تک کا آلوچنا کرتے ہیں آلوچنا ہوتی ہے کہ کرزہ ماف نہیں ہوتا بھئی آلوچنا تو کرتے رہیے پندرہ سال آپ نے تو گھوشنا ہی کریں آج آپ آلوچنا کرنے آئے ہیں پندرہ سال کا حساب کتاب دے دیں جو سرکار پندرہ سال رہی حساب کتاب دے آگر میں تو اب اپ چناب ہے میں تو آپ سے کہوں گا جب آپ کے پاس آئیں آپ کے پاس آئیں کہیے گا آپ چودہ مہینے کی بات مت کریے آپ تو پندرہ سال کا حساب کتاب دے جیے آج یہ حساب کتاب آپ کو مانگنا ہے اور سب سے بڑی چنو تھی ہمارے نو جوانوں کی بھوش کی ہمارے بزرگوں کی دنیا کچھ اور تھی ہمارے نو جوانوں کی دنیا کچھ اور ہے یہ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں بزرگوں آپ کی دنیا کچھ اور تھی آپ نے تو بینا سڑک کے بینا پانی کے صحیح بات ہے اپنا جیون کاٹا ہے پر آج کا نو جو ہے اس کی اپنی سوچ ہے آج کے نو جوان میں گیان ہے آج کے نو جوان میں ایک تڑف ہے آج کا نو جوان کوئی کمیشن نہیں چاہتا کوئی ٹھیکہ نہیں چاہتا آج کا نو جوان تو ویبسائی کا موقع یا اپنے ہاتھوں کو کام چاہتا ہے اور یہی نو جوان یہی نو جوان ہمارے مد پدیش کا نرمان کریں گے بھوش میں اگر مد پدیش کا نرمان کریں گے ہمارے نو جوان ہماری ماتائیں اور بہنیں اتنی بڑی سنکیہ میں بیٹھی ہیں ماتائیں اور بہنوں آپ نے کتے پیار سے کتی مہنت سے ان بچوں کو پالا پوسا ہے اور کتا بڑا دھوکا پندرے سال میں ہمارے نو جوانوں کے ساتھ ہوا مد پدیش میں مد پدیش میں دلتے اودیوگ لگے نہیں اس سے زیادہ اودیوگ بند ہو گئے اور ابھی ہمارے پھل ہم تو مد پدیش کو ہوتی کلچرل راجدھانی دیش کا بنانا چاہتے ہیں گوشنائیں نہیں کرتا میں نے کہا تھا میں گوشنائیں نہیں کرتا گوشنائیں پر تو تالیاں بچ جاتی ہیں جب یہ فوڈ پروسسنگ لگے گا تب آپ تالیاں بجائیے گا گوشنائیں پر تالیاں مت بجائیے ابھی تو مد پدیش کا پیٹ بھر گیا پندرے سال گوشنائیں ہوتی رہی ہیں مد پدیش کی لوگوں کا پیٹ بھر گیا میں نے تب پہلے دن کہا تھا میں گوشنائیں نہیں کروں گا اور میں گوشنائیں نہیں کرتا میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ پیجل کی یوجنائیں آئے گی میں نے گوشنائیں نہیں کری تھی یہ سب ہماری سچائیں یوجنائیں آئیں گی پر اس کی شروعات کر رہے ہیں اس کا کیا معنی ہے پینے کا پانی تو آئے گا سچائی تو ہوگی پر سب سے بڑی بات جو آپ کو سمجھنی ہے یہ تو ایک پرکار کا نیویش آ رہا ہے اگر چھے سو کروڑ روپے کی یہ یوج نہ آئے مٹی اپنی گٹی اپنی مزدوری اپنی گاڑی گھوڑا اپنا اس سے آرثک گتیویدی بنتی ہے اور اسی آرثک گتیویدی سے ہمارے نوجوانوں کو موقع ملے گا ویفسائی کا موقع ملے گا کوئی گاڑی چلا لے گا کوئی ٹریکٹر چلا لے گا یہ آرثک گتیویدی ہی ہمارا لکش ہے ہمارے نوجوانوں کا بھوش ہماری پراہمکتہ ہے اور اسی پراہمکتہ کی اور ہم آگے بڑھنے ہیں کہ مدی پردیش میں نیا نیویش آئے مدی پردیش میں نیا نیویش آئے مدی پردیش کی ایک نئی پہچان بنے مدی پردیش کی پہچان مافیا سے نہیں ہو سکتی مدی پردیش کی پہچان بھوپال گیس ترازدی سے نہیں ہو سکتی مدی پردیش کی پہچان تو اس کی لوگوں سے اس کی لوگوں کی محنت سے ہمارے کسان بھائیوں کی محنت سے ہمارے نوجوانوں کی شمتہ سے ہونی چاہیے یہ وشواس ہمیں پیدا کرنا ہے اور ہم لگے ہیں کہ مدی پردیش کی ایک نئی پہچان بنے مدی پردیش کا ایک نیا پروفائل بنے تاکہ مدی پردیش میں نیویش آئے جب آپ فوڈ پروسسنگ کی بات کرتے ہیں یہ فوڈ پروسسنگ کیسے آئے گا لوگوں کو وشواس نہیں ہوگا تو جب تک وشواس نہ ہوئے مدی پردیش میں کوئی نیویش لگانے کو تیار نہیں ہوگا تو یہ آج ہمارے سامنے چنوٹی ہے ہم اسے آگے بڑھ رہے ہیں اور میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس سرکار کی پراتھ مکتہ ہمارے نوجوان ہیں اس سرکار کی پراتھ مکتہ ہمارا کسان ہے آج ہماری کرشی چھیتر سے ستر پرتیشت لوگ جڑے ہیں جس کی کرانے کی دکان ہے گاؤں میں اس کی کرانے کی دکان چلتی ہے جب کسانوں کے ہاتھ میں خریدنے کی طاقت ہوئے کرش شکتی ہوئے تب ہی تو اس کا ویپار چلتا ہے ہمارے بلوک میں ہمارے تحصیل میں یہ بزاروں میں روشنی ہے جب کسانوں کے ہاتھ میں خریدنے کی طاقت ملے اور یہ تب ہی سمبب ہے جب کسانوں کے ساتھ نیائے ہوئے ان کو ان کے اتبادن کا صحیح مولے ملے بیس سال پہلے چنوٹی کچھ اور تھی چنوٹی تھی کم اتبادن کی آج چنوٹی ہے بھڑتے ہوئے اتبادن کی اس بھڑتے ہوئے اتبادن کا تب ہی مطلب تب ہی معنی ہے جب کسانوں کو صحیح مولے ملے اور ہم نے تو یہ وچن دیا ہے کہ ہم اپنے کرشی چھیتر میں ایک نئی کرانتی لائیں گے ہم کرشی تھیت کو نئے نظریے سے نئے درشتی کون سے ہم دیکھیں گے پر بڑے دکھ کی بات ہے آج ڈلی میں پردان منتری آپ سنتے ہیں نا انہیں کسانوں کی بات نہیں کرتے نو جوانوں کی بات نہیں کرتے آپ نے سنا پچھلے آٹھ دس مہینوں میں پہلے تو کہتے تھے دو کروڑ نو جوانوں کو روزگار ملے گا پہلے تو کہتے تھے پندرہ لاکھ روپے ملے گا اب نو جوانوں کی بات نہیں کرتے کسانوں کی بات نہیں کرتے کتا دھیان موڑتے ہیں آج کس کی بات کرتے ہیں پردان منتری آج مودی جی بات کرتے ہیں پاکستان کی ہم سب بات کرتے ہیں ہم سب چندت ہیں پاکستان کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ ہم پورا مقابلہ پاکستان سے کر سکتے ہیں آج یہ راشترواد کی بات کرنے لگ جائیں گے آج مودی جی راشترواد کی بات کرتے ہیں میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہے مودی جی کوئی ہے آپ کی پارٹی میں جو سوتنتر سنگرام سینانی راہ ہوئے بزرگ بیٹے ہیں یہ بزرگ بیٹے یہ گواہ ہیں ہے نا کوئی ان کے پارٹی میں رہا ہے جو سوتنتر سنگرام سینانی ہوئے اور یہ ہمیں راشترواد کا پارٹ پڑھانا چاہتے ہیں کیا یہ کلاکاری ہے میں تو یہ ہی کہتا ہوں کہ آپ کو سچائی پہچان نہیں ہے یہ جو چتر ہے آپ سچائی پہچانیے نا جوانوں ماتوں اور بہنوں آپ سے تو میں پرارتنا کرتا ہوں سچائی پہچانیے سچائی پہچانیے کہ کس طرح آپ کا دھیان موڑا جاتا ہے ان باتوں سے ان مدوں سے ان چنوٹیوں سے جس سے ہمارا بھوش جڑا ہے یہ آپ کو سچائی پہچان نہیں ہے کانگریس کو ساتھ دینے کے لیے تو میں کہوں گا ہی پر ساتھ میں میں کہوں گا سچائی کا ساتھ دے جیے گا سچائی کا ساتھ دے جیے اپنا بھوش سرکشت رکھیے یہی میری آپ سے پرارتنا ہے چالیس سال چالیس سال آگر نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو ووٹ دیئے صحیح بات ہے چالیس سال اس لئے ساٹھ سال میں چالیس سال باجپا کو ووٹ دیئے اور اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں چالیس سال آپ نے اجماع لیا ایک دفعہ مجھے بھی موقع دیجئے مجھے موقع دیجئے میں میں آپ کو وچن دیتا ہوں کہ ہم آگر محلوہ کا ایک نیا اتیاس بنائیں گے کہ وکاس کا ایک نیا اتیاس بنائیں گے میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں ماتا اور بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ موقع آپ دیجئے آپ بھی چالیس سال کا اتیاس دیکھ لیجئے ہمارے چودے مہینوں چودے مہینوں کا نیتی اور نیت دیکھ لیجئے اس سچائی کو پہچان لیجئے اور مجھے پورا وشواس ہے اگر اگر آپ نے سچائی پہچان لی تو پھر سے ہمارے آگر کا کانگریس کا جھنڈا مدی پردیش کی ویدان سبہ میں لرائے گا اور ایک نیا اتیاس کی شروعات ہوگی آپ سب کا بہت بہت دنیواد دنیواد ماننی مکھ منتری مہودے اب ہم اس کرم کی اور بڑھیں گے ہم کسانوں کو یہاں سے سممانت کروائیں گے اور نشتیت روح سے دھرتی ماں کے سینے سے ان اگا کر ساری سترسٹی کو جو پالتا ہے ایسے انداتا کسان کا سممان کر ہم گورانویت ہو رہے ہیں میں جن کے نام پکاروں گا انہیں جائے کسان فسل رنڈ مافی یوجنا کے پرمان پتروں کا وطرن ہم کارکرم کے موقع اتیتی مہودے اور ان ویسٹ اتیتیوں کے کر کملوں سے ہم لوگ کرائیں گے نشتیت روح سے یہ کسان اور نوجوان کے لیے بہت ہی خوش خبری والی بات آج منج سے یہاں ماننے موقع اتیتی مہودے نے کہی سب سے پہلے میں آمنتت کرنے جا رہا ہوں بھگو بھائی اندر سنگھ چپیا جن کا کی دو لاکھ روپے کا جائے کسان فسل رنڈ مافی یوجنا کے انترگت مدی پردیس سرکار کی اور سے کرج مافی ہوئی ہے یہ بھگو بھائی اندر سنگھ چپیا کرپیا سیگرتہ سے منج پر ان کو لے کر آئیں گے ہمارے بینکوں کے پرتنی دیگن اور منج کی رائٹ ہینڈ سائیڈ سے وہ وہاں پر چڑھیں گے اور لیپٹ ہینڈ سائیڈ سے کسان بندو یہاں سے پرستان کریں گے دھرم راج کالو سنگھ بڑا گاہ یہ دوسرے کرم پر آئیں گے بھگو بھائی اندر سنگھ چپیا جن کا دو لاکھ روپے راشی کا یہ فسل رنڈ مافی کا پرمان پتر پردان کیا جا رہا ہے کاری کرم کے مکہ اتیتی مہودے کرسی منتری مہودے عرجہ منتری مہودے جلسن سادن منتری پرباری منتری مہودے ان سمست اتیتیوں کے کرکملوں سے بھگو بھائی اندر سنگھ چپیا اس کے بعد دھرم راج کالو سنگھ بڑا گاہ بھگو بھائی اندر سنگھ چپیا اس کے بعد دھرم راج کالو سنگھ بڑا گاہ جن کا دو لاکھ روپے کا فسل رنڈ مافی کا ماف ہوا ہے جن کا پرمان پتروں کا وطرن کاری کرم کے اتیتی مہودے کے کرکملوں سے دھنیا لال وشرام سنگھا بد کرپیا تھوڑا سا پیشے ہو جائیں گے منچ پر جو ان اتیتیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے منچ پر آمنتری جنے کاکہ ان کسان بندوں کو نکلنے میں سویدہ رہے گے کرپیا تھوڑا سا پیشے ہو جائیں گے دھنیا لال وشرام سنگھا بد ایک لاکھ سنتیانبے ہزار روپیا اور دولے سنگھ باپو سنگھ بھاچا کھیڑا ایک لاکھ سنتیانبے ہزار چار سو نبے روپیا یہ سمیتی پرابندکوں کے مادھیم سے ان کسان بندوں کو یہاں پر آج آمنتریت کیا گیا ہے ایک لاکھ سنتیانبے ہزار چار سو نبے دولے سنگھ باپو سنگھ کرپیا یہاں سے اسطان تھوڑا رکت کر دے ہوئے ان کرسک بندوں کو نکلنے کے لیے میں چاہوں گا پہلے کرم میں سبھی کرسک بندوں یہاں پر کھڑے ہوں گے جن کا بیس کرسکوں کو آمنتریت کیا گیا ہے اور اس کے بعد میک بھال سماج کے پرتنیدی منڈل کو میں آمنتریت کروں گا ان پرمان پتروں کے وطرن کے بعد سردار سنگھ بھیرو سنگھ ناپا کھیڑا ایک لاکھ چھانوے ہزار مہربان سنگھ بھگوان سنگھ راما کھیڑی مہربان سنگھ بھگوان سنگھ راما کھیڑی ایک لاکھ چھانوے ہزار یہ ترتی چرن کے جائے کسان فصل رن مافی یوجنہ کے پرمان پتر کا وطرن اور سنبھا اوتا مد پردیس کا پہلا جلہ بن گیا ہے تو اگر بالوہ میں مکہ منتری کملنات اور مکہ منتری کملنات نے مجھ سے ناکیول پچھلی پی جے پی سرکار اور حمدہ گولے بلکہ کندر سرکار پر بھی انہوں نے نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک خالی تجوری ملی تھی لیکن اس کے باوزود ہم نے اپنے چودھے مہینوں کے کارکال میں اپنی نیتی اور نیت ظاہر کی ہے ہم نے ان چودھے مہینوں میں ہی وہ رفتار پکڑی ہے وہ دشا پکڑی ہے جو پردیش کو آگے بڑھائے گی اتنا ہی نہیں مکہ منتری نے آگر مالوہ سے سہیوگ بھی مانگا ہے یہ بھی کہا کہ چالیس سال آپ نے بی جے پی کو موقع دیا ہے اب مجھے موقع دیجئے لگاتار جو بیسک سمسیاں ہیں پردیش کی آدھار بھوت ضرورتیں ہیں انہیں پورا کرنے میں یہ سرکار لگی ہوئی ہے نہ کہ ولوہدیوں کے گتی ودھیاں پڑھیں گی جس سے روزگار اتپن ہوگا بلکہ ان کے فوکس میں اس سرکار کے فوکس میں نوجوان اور کسان سب سے پہلے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیروزگاری کے معاملے میں انہیں نمبر ون پردیش ملا تھا لیکن ان حالاتوں سے لگاتار نکالنے میں باہر نکالنے میں اس پردیش کو سفل ہو رہی ہے ان کی سرکار اور اس دشا میں لگاتار پوری محنت کے ساتھ لگی ہوئی ہے بھلے ہی انہیں خالی تجوری ملی ہو لیکن اس کے باوزود وہ یہ یوجنائے رکیں گی نہیں تھمیں گی نہیں بلکہ وہ یوجناؤں کی گھوشنا کرنے میں بھروسہ نہیں رکھتے انہیں یہ کہا بھی کہ پچھلی سرکار میں گھوشنا ویڑ تھے ہزاروں گھوشنا کر دی گئیں لیکن زمین پر کوئی گھوشنا اتری نہیں وہ گھوشنا نہیں کرتے ہیں بلکہ گھوشنا لاغو کرتے ہیں یا یہ کہیں کہ جو یوجنہ ہے یوجنہ کی گھوشنا نہیں کی جاتی ان کے ذریعے یوجنہ کی شروعات کی جاتی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیح ابھی مت بجائیے آپ تعلیح تب بجائیے گا جب یوجنہ پوری ہو جائے اس کا لاب عام چنطہ تک ملنا شروع ہو جائے اس وقت تا تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں آپ مکہ منتری کمالات کسانوں کو سمبانت کرتے ہوئے اور سرٹیفکیٹ مارتے ہوئے کرشیرن مافی کے تصویریں منج سے اور مکہ منتری کمالات کے ساتھ ساتھی منتری جیورت سنگھ جیتو پٹواری پریورت سنگھ بھی منج پر موجود ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مکہ منتری کمالات نے کندر کے دو کروڑ کے روزگار کو لے کر بھی بہت تیخہ حملہ کندر پر بولا اور کہا کہ پی ایم سال میں دو کروڑ روزگار دلانے کی بات نہیں کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں راشتروات کی بات کرتے ہیں اور اسی پر انہوں نے سوال بھی داگا کندر سے اور بی جے پی سے کی بتائے کہ کون سوہتنطرطہ سینانی ان کی پارٹی کا ہے یا کبھی ان کی پارٹی سے جڑے کسی شخص نے سوہتنطرطہ سنگرام میں سالیہ کیا یہ تذکریں دیکھیں اب کسانوں سے ایک ایک کر ملاقات بھی مکہ منتری کمالات کر رہے ہیں تو اگر مالوہ میں مکہ منتری کمالات نے بڑی سوگاتیں یہاں کے لوگوں کے لیے دی ہیں کروڑوں کی سوگات وکاس کارے جن کا اعلان کیا گیا ہے اور منچ سے مکہ منتری کمالات انہوں نے ایک بار دور آئی اور وہ کئی بار دور آئی کہ انہیں خالی تجوری ملی تھی لیکن اس کے باوزود پردیش کا وکاس رکے گا نہیں تھمے گا نہیں تمام جو یوجناہ ہیں وکاس کے شتر میں وکاس کی دشا میں وہ لگاتار چلتی رہیں گی گھوشناہ نہیں کریں گے وہ کچھ جنا گیا تھا اس میں دلی سرکار پورتہ اسفل ہوئی ہے اور رہت سرکار کے کام اور جس پرکار دلی سرکار کو کام کرنا چاہیے وہ ابھی تک پرارم نہیں ہوا ہے میری یہ مانگ ہے کہ ہندو یا مسلمان جس کے بھی گھر کو جلایا گیا ہے جس کو بھی پرتارت کیا گیا ہے جس کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس سے تدکال سروے ہونا چاہیے اور رہت راشی پٹنا چاہیے کی سرکارے کے سور پورتہ رہی تک وطور تک جیسے رہی ہی رہی طور پر تک اترہ رہی مانسٹر امیت شاہ اور جس اس سرکارے یہ سکتے رہی رہی ماد اشر مدیو پردیش میں جب سے بھارتی جنتا پارٹی وپکش میں آئی ہے شیفراز سنگھ چوہان نروتم بشرا اور وہ سب جنہوں نے پندرہ سال تک مدیو پردیش کو لوٹا وہ وپکش میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کھلے عام مدیو پردیش میں کانگریس پارٹی کے ودھائکوں کو پچیس کروڑ سے پیسیس کروڑ تک کا لالت دے رہے ہیں پانچ کروڑ ابھی لے لو اور اس کے بعد دوسری اور تیسری کشت میں دوسری کشت راجصبہ میں اور تیسری کشت میں آخری میں سرکار گرانے میں نو کانفیڈنس موشن میں میں انہیں سچیت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرنا تک نہیں ہے مدیو پردیش کا ایک بھی کانگریس کا ودھائک بکاؤ نہیں ہے دکھو جائے سنگھ کو سن رہا تھے آپ دکھو جائے سنگھ کانگریس کے ورشتے نیتا ہے راجصبہ سانسد ہیں اور ان کے ذریعے سیدھا آروپ بی جے پی پر لگا گیا اور سافتور سے دروتم مشرا اور شیورا سنگھ چوہان پر وہ آروپ لگا رہے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کندر کے اشارے پر کندر کے بڑے نیتا اوکہ اشارے پر یہ کوشش ہو رہی کہ کانگریس کے ودھائکوں نے خریدا جا اور پچی سے پہنتیس کروڑ تک کا آفر کانگریس ودھائکوں کو دیا جا رہا ہے لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا تک نہیں ہے یہ مدیو پردیش ہے کانگریس کے ودھائک بکاؤ نہیں ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پانچ کروڑ ترنٹ لیجے یہ آفر دیا جا رہا ہے باقی پیسے باد ملیجیے یہ آفر کانگریس کے ودھائکوں کو دیا جا رہا ہے دیکھ بیجے سنگھ ورشتے نیتا ہے کانگریس کے اور ان کے ذریعے یہ بہت کم پھیر عارو بیجے پی اور وپکش پر سیدھے طور پر لگایا جا رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال ستہ میں بیٹھی پارٹی اب وپکش میں بیٹھنے کو تیار نہیں اور ہر حتکنڈا غلط حتکنڈا اپنایا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے سرکار کو آزتھر کیا جائے دیکھ بیجے سنگھ کے یہ آروپ ہے بیعتی کے آروپ سیدھا آروپ بیجے پی اور وپکش پر لگا رہے ہیں اس میں جو نام بھی لے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دروتر مشرہ اور شیفرہ سنگھ چوہان کے ذریعے یہ کوششیں مدیہ پردیش میں ہو رہی ہیں کیندر کے اشارے پر اور ایک وہ آنکھڑا بھی دے رہے ہیں کہ کتنے روپے کی پیشکش کانگریس ویدھائکوں کے سامنے کی جا رہی ہے پچیس سے پیتیس کروڑ روپے تک کا آفر کانگریس ویدھائکوں کو دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ یہ بار بار دوران ہے کہ کانگریس ویدھائک یہاں پر بیکاؤ نہیں ہے اور یہاں رکھیں گے چھوڑا سا بریک کے لیے فورا نوٹیں گے جائے گا نہیں